اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج نیٹ ورکنگ کی سیریز کی ویڈیو راوٹر ہاب اور سوچ کا ڈیفرنس لے کے آئے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں یہ بیسٹ ایکسپلین ہے آج تک انٹرنیٹ کے اوپر کہ ہاب سوچ اور راوٹر میں ڈیفرنس کیا ہے سسکو پیکٹ ٹریسر کے اوپر اس کو پریکٹیکل ہم پرفارم کریں گے دیکھیں گے کہ کیسے یہ ورکنگ کرتی ہیں ان کا مکمل ورکنگ پروسیجر آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک واقعی ہیلپفل ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ نیٹ ورکنگ سٹڈی کر رہے ہیں چلیں تو دوستو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے ہب ہب کیا ہوتا ہے یہ اس کا سیمبل ہے جو نیٹ ورکنگ میں شو کیا جاتا ہے یہ اس کا سیمبل ہے ہب ہب ایک ایسی ڈوائس ہوتی ہے جب اس کو پیکٹ ملتا ہے یہ ایس ساری ڈوائس پہ بھیج دیتی ہے یہ لیس کمپلیکٹڈ ہیں تینوں میں سب سے کم کمپلیکٹڈ ہے ویری چیپ ہے ہر جگہ پہ استعمال ہو رہی ہوتی ہے چیپ ہونے کی وجہ سے اس کا طریقہ کریے کہ جو پیکٹ اس کی انپوڈ پہ آتا ہے وہ اس کو آؤٹ پوڈ پہ پہنچا دیتی ہے ابھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیکٹ جو اس کو رسیو ہوا اس نے ہب نے یہ پیکٹ جو رسیو ہوا ہب نے تمام پر پنچا دیا اور یہ دیکھیں ہب کیا کرتا ہے جو پیکٹ اس کو پوڈ پہ رسیو ہوتا اسے جتنی بھی کنیکٹڈ وائس ہوتی ہیں ان سب کے اوپر پنچا دیتا ہے یہ بروڈ کاسٹ کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے جی بروڈ کاسٹ کرتا ہے اور یہ ہے کیا جی یہ ہاپ دوپلیکس ہے ہاپ دوپلیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ پیکٹ ایک ٹائم میں یا تو پیکٹ رسیو کرے گا یا سینڈ کرے گا جب یہ رسیو کر رہا ہوتا تب یہ سینڈ نہیں کر سکتا اور جب یہ سینڈ کرے گا تب یہ رسیو نہیں کر سکتا یہ ہوتا ہے ہاپ دوپلیکس آنے والی ویڈیوز میں ہم اے السای موڈل بھی ڈسکس کریں گے یہ لیئر ون ڈوائس ہے کہ آپ ایک ایسی least expensive, least intelligent, least complicated of three اس جواب is very simple anything that comes in one port is sent out the other یہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے کر کے دکھایا اس کو یہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں سیمولیشن کے تھرہو یہ دیکھیں یہ اس پیکٹ سے ہم اس پیسی کو پیکٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں یہ اس کا سیمپل ورکنگ پروسیجر ہے جو پیکٹ اس کو رسیب ہوگا یہ کیا کرے گا اسے اپنی تمام کنیکٹڈ پورٹس پہ فارورڈ کر دے گا یہ دیکھیں اس نے اپنی تمام پورٹس پہ فارورڈ کر دیا اور یہ برادکاسٹ اسی کو برادکاسٹ کہتے ہیں کہ جو ایک پورٹ پہ پیکٹ رسیب ہو اسے سب کنیکٹڈ ڈوائس پہ بھیج دینا اسے برادکاسٹ کہتے ہیں اور ہاف ڈپلیکس کیا ہے جی ہاف ڈپلیکس یہ ہے کہ جب یہ پیکٹ سینڈ کرے گا تب یہ رسیب نہیں کر سکتا اور جب یہ ریسیب کرے گا تب یہ سینڈ نہیں کر سکتا اگلا ہماری نیٹورکنگ ڈوائیس ہے جس سوچ سوچ ہب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے یہ آلویز براڈکاست نہیں کرتا فرسٹ ٹائم براڈکاست کرتا ہے جب یہ میک اڈریس ٹیبل مینٹین کر رہا تھا اس کے بعد یہ جس کو چاہیے پیکٹ اس ہی کے حوالے کرتا ہے سب کو نہیں دیتا سوچ ہب سے what a hub does but more efficiently by paying attention to the traffic that comes across it it learns which computer are connected to which port initially a switch knows nothing and simply send on incoming message to all ports یہ فل دپلیکس ہوتا ہے اس میں سینڈنگ کے لیے لیے لیدہ پرسیجور ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ سمولٹینیوسلی ڈیٹا سینڈ بھی کر سکتا ہے اور رسیب بھی کر سکتا ہے اسے موڈل میں یہ لیئر 2 کے اوپر ہوتا ہے اور یہ یونک آس پہلے براڈکاست کرتا ہے اس کے بعد یہ یونک آس کرتا ہے اب سوچ کا ورکنگ پرنسپل دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم ایک پیکٹ اس سسٹم سے اس سرور تک پہنچاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسے پیکٹ پہنچا آ رہا ہے یہ دیکھیں یہ فرسٹ ٹائم اس نے براڈکاست کیا اس کے بعد جب آئندہ سے ہم پیکٹ بھیجیں گے تو یہ یونک آس کیا گرے گا یہ پیکٹ سکسیسفل ہو چکا ہے کمیونکیشن ہماری سکسیسفل ہو چکی ہے یہ رائٹ بارٹم کارنر میں آپ کو نظر آ رہا ہے سکسیسفل اب آئندہ سے جب ہم آئندہ سے جب ہم پیکٹ پہنچائیں گے آئندہ سے جب ہم پیکٹ پھینکیں گے تو یہ یونک آس کرے گا یہ دیکھیں جی اب ہم کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ اس کا راؤٹنگ میک ڈیسٹ ٹیبل منٹین ہو چکا ہے اب اس بار اس نے جسٹ یونک آس کرنی ہے یہ ہے جی سوچ کا ورکنگ پرنسیپل سوچ میک ڈیسٹ کی بیس پہ کام کرتا ہے یہ میک ڈیسٹ ٹیبل منٹین کرتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کون سی پورٹ پہ کون سا میک ڈیسٹ منٹین ہے اسے ہم آپ کو ریل ٹائم میں دکھا دیتے ہیں اب یہ دیکھیں جی سی ایل ای میں چلتے ہیں یہ ہم آنے والی ویڈیو میں اس کے اوپر کام کریں گے اچھا دی میک ڈیسٹ ڈیسٹ ٹیبل میک ڈیسٹ ڈیسٹ ٹیبل یہ دیکھیں اسے پتہ ہے کہ اس کی کون سی پورٹ کے اوپر کون سا میک ڈیسٹ کنفیگر ہے یہ آپ کو نظرہ آ رہے ہیں یہ دیکھیں اب جب اس کی پورٹ پہ پیکٹ رسیب ہوتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کس پورٹ سے رسیب ہوا اور اس نے کہاں پہ جانا ہے کس پورٹ سے رسیب ہوا ہے اور اس نے کہاں پہ جانا ہے تو یہ صرف وہیں پہ سوچنگ کر رہا ہوتا ہے یہ ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں یہ پیکٹ میں جب پھینگوں گا تو اس کی اوپر سا رہا کچھ سیمولیشن میں آجائیں اس کی پیکٹ کے اوپر سارا کچھ میں لکھا ہوتا ہے اس کا صورس اائیپی ڈریسٹ کیا ہے اس کا دسٹینیشن اائیپی ڈریسٹ کیا ہے اس کا لیئر وان اڈریسٹ کیا ہے یہ سا رہا کچھ ڈیٹیل میں اس کی اوپر لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیے یہ میں ہائیلائٹ کر رہا ہوں یہ دیکھolin ٹھیک ہے تو یہ ہے سوچ کی ورکنگ پروسیجر کہ سوچ کیسے کام کرتا ہے سوچ کو جو پیکٹ سیب ہوتا ہے وہ اپنا میک ڈاس ٹیبل دیکھتا ہے اور اس کے مطابق اس کو فارورڈ کر دیتا ہے اب سب سے کمپلیکیٹرڈ اور سب سے امپورٹڈ ڈوائس یہ راوٹر ہوتا ہے راوٹر آئی پی ڈرسز کی بیس پہ کام کرتا ہے حب لیئر ون ڈوائس ہے اسے کچھ نہیں پتا سوچ لیئر 2 ڈوائس ہے میک ڈرسز کی بیس پہ کام کرتا ہے راوٹر لیئر 3 ڈوائس ہے یہ فل ڈپلیکس ہے یونی کاسٹ کرتا ہے اور آئی پی ڈرسز کی بیس پہ کام کرتا ہے اس کا مقصر دو ڈیفرن نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے راوٹر کا مقصر دو ڈیفرن نیٹ ورک کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نیٹ ورک 1.0 ہے اور یہ نیٹ ورک 2.0 ہے راوتر کا کام دفرنت نتورک کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے راوتر is the smartest and most complicated of three راوتر comes in all shape and size from small four ports broadband router to large industrial strength device that drives the internet راوتر normally connects LAN and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decision on routing the data packets router divides broadcast domain of host connected through it router کیا کرتا ہے broadcast کو روکتا ہے full deplex ہے layer 3 ہے unicast کرتا ہے unicast کا مطلب one sender one receiver broadcast کا مطلب one sender all receiver full deplex کا مطلب simultaneously data receive بھی کر سکتا ہے اور send بھی کر سکتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ایک different network ہے یہ ایک different network ہے یہ ایک different network ہے تو راوتر کیا کرتا ہے دو different networks کو آپس میں connect کرتا ہے اور یہ routing information table maintain کرتا ہے جسے ہم routing table کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے اوپر میں mouse لے کے آتا ہوں تو آپ کو IPDES نظر آ رہا ہے 192.168.1.1 اس کے اوپر mouse لے کے آ رہا ہوں تو آپ کو IPDES نظر آ رہا ہے 192.168.2.3 اس کا مطلب ہے دو different network ہیں ہمارے اس چینل کے اوپر آنے دام والے دنوں میں networking سے related پورا CCNA cover کیا جائے گا انشاءاللہ تو آپ کو یہ ساری باتیں تب سمجھ آ جائے گی کہ یہ IPDES کیا ہوتے ہیں different networks کیا ہوتے ہیں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے share اور like ضرور کیجئے گا اچھا یہ different networks ہیں router کیا کرتا ہے different networks کو آپس میں connect کرتا ہے real time میں آ جاتے ہیں اب ہم یہ ہم پیکٹ یہاں سے یہاں تک پہنچاتے ہیں یہ دیکھیں successful ہو گیا یہ successful ہو گیا پیکٹ اس کا مطلب router کیسے کام کرتا ہے routing information base پہ یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے میرے پاس دو connected network ہیں ایک 1.0 کا اور وہ میری port 000 کے پر connected ہے ایک میرے ساتھ network connect ہے 2.0 کا اور وہ report gigabyte ethernet 001 کے پر configured ہے تو یہ working principle ہے hub switch اور router کا hub layer 1 switch layer 2 اور router layer 3 device ہے hub always broadcast کرتا ہے switch unicast اور router unicast کرتا ہے hub half duplex switch full duplex اور router full duplex devices ہیں انہیں intermediary device بھی کہا جاتا ہے end devices ان کے ساتھ connect ہوتی ہیں router اور ڈیفرن نیٹورکس کو آپس میں connect کرنے کے کام آتا ہے ہماری ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اگر پسند آئی ہو مفید اسی طرح سے informative ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ